کسان کا ایک سو بیس منگے ہوں وہ بھوسا جل کر ہوئے راکھ ایک لاکھ سے زیادہ کا ہوا نقصان اگیاد کارنوں سے لگی آگ بیانہ دھانا شیطر کے گاؤں مہراور میں سو بار شام اگیاد کارنوں سے ایک کسان کے خلیہان میں آگ لگ گئی آگ جنی میں خلیہان میں رکھا قریب پچاس منگے ہوں اور قریب ستر منبھوسا جل کر خاک ہو گیا آگ کی لپٹے اٹھتی دیکھ آس پاس کے خیتوں میں کام کر رہے کسان دوڑ کر موقع پر پہنچے قریب دو گھنٹے کے مشرکت کے بعد کسانوں نے آگ پر کابو پایا اس سے پیڑت کسان کو قریب ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا گمیند رہی کہ اس سمے پر ہی آس پاس کے کسان موقع پر پہنچ گئے انہی تھا گھٹنا کے وقت تیج ہوا چلنے سے آگ اپنی آس پاس کے خلیہانوں کو بھی چپیٹ میں لے لیتی جس سے منٹوں میں چار ماہ کی محنت خاک میں تبدیل ہو جاتی ایسان یہ نیواسی دیو سینہ کے پردیش سچی اتم سنگھ کے کتار نے بتایا کہ سومار شام گاؤ کے دریب سنگھ کے خلیہان میں اگیاد کارنوں کے چلتے اچانک آگ لگ گئی آگ سے کھیت میں گھر لے جانے کے لیے تیار رکھے پچاس منگے ہوں اور سکڑو من چارہ توڑی جل کر راکھ ہو گئے اتم سنگھ نے بتایا کہ کسان نے چار مہینے تک کھیت میں ہار توڑ محنت کی تھی لیکن منٹوں میں ہی اس کی پوری مہنت اور لاغت آگ میں خاک ہو گئی پیڑت کسان کے سامنے اب دکھ کا اور پریوار کا پیٹ بھرنے کا بھی سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے مہرابر میں آگ لگنے کی وجہ سے دریاب سنگھ نام کے بھکتی کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے تو پھر ساسن سے امید کرتے ہیں اکت بھکتی کو ساہتہ دینے کی کرپا کریں اور اکت بھکتی کی جس سے بھرپائی ہو سکے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے آگ لگنے سے